آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے بے شک سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے دنیا میں ایسے بہت سارے مرد مل جائیں گے جو اپنی بیوی کو بہت عزت دیتے ہیں بہت محبت دیتے ہیں ایسے سارے مردوں کو ہمارا سلام ہے ان سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے لیکن کچھ مرد ایسے ہیں جو بیوی کو بے عزت کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں ایک بات یاد رکھیں آپ کی بیوی آپ کے لیے اپنا گھر بار پریوار چھوڑ کر آتی ہے اس کی عزت کرنا کروانا اس کو برقرار رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے ایسی کوئی بھی حرکت جو آپ کی بیوی کے لیے شرمندگی کی وجہ بنے جس سے اس کے عزت نفس اور سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچے تو یہ آپ کے کمزور اور گھٹیا مرد ہونے کی نشانی ہے میں کچھ باتیں سارے مردوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہرگز نہیں کرنی چاہیے اس سے آپ کی بیوی کی عزت خراب ہوتی ہے اور اس کے سیلف رسپیکٹ اور اس کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے نمبر ایک اپنی بیوی کو الٹے سیدھے نام سے نہیں پکارنا چاہیے جو غیر اخلاقی ہو جس میں حکارت ہو زلت ہو کسی کام کے لیے بلانا ہو تو ایسے گھٹیا نام سے بلانا کہ سب گھر والے یا جو بھی سنے ہسے یہ بہت بری بات ہے نمبر دو سب کے سامنے اپنی بیوی پر چیخنا چلانا کوئی غلطی ہو جانے پر اس کو سب کے سامنے ڈاٹنا اور بھری محفل میں اس کی بے ذتی کرنا یہ بھی بہت بری بات ہے نمبر تین بات بات پر اس کے گھر والوں کو برا کہنا اور تانے دینا اور اس کو یہ فیل کروانا اس کو یہ محسوس کروانا کہ اس کے ماباپ کی یہاں پر دو کوڑی کی بھی عزت نہیں ہے یہ بھی بہت بری بات ہے نمبر چار بات بات پر گالی گلوچ کرنا ہمیشہ برا بھلا ہی کہتے رہنا ایک بات یاد رکھیے گا گالی دینے سے عورت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے نمبر پانچ دوسری عورتوں کے ساتھ مقابلہ کروانا کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنی بیوی کی کمپریزن کروانا اور اس کی اچھائیہ بیان کرنا اور اپنی بیوی کی ہر بات میں کیڑے نکالنا اور اس کے کسی کام کی تعریف نہ کرنا صرف زلیل کرتے رہنا یہ بھی بہت بری بات ہے نمبر چھے مائی کے جانے پر اس کے ماباپ بھائی بہن سے بات کرنے پر ملنے جلنے پر پابندی لگانا یہ تو ظلم ہے نمبر ساتھ خود اپنے دوستوں کے ساتھ بھار گھومنے جانا کھانے پینے کے لیے انجوائی کرنے کے لیے جانا اور اپنے بیوی کو لے جانے پر پریز کرنا اور شرم محسوس کرنا یہ بھی بہت بری بات ہے نمبر آٹھ ہمیشہ اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہمیشہ اس پر شک کرتے رہنا اس پر بھروسہ نہ کرنا اعتبار نہ کرنا اگر یہ ساری باتیں آپ میں موجود ہیں تو پھر آپ مرد تو ہے لیکن معاف کیجئے آپ مرد ہوتے ہوئے بھی مرد کے نام پر ایک دھبا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی کے دل سے آپ کی عزت نکل جائے گی اور جہاں موقع ملا وہ آپ کو زلیل کرے گی اور آپ دونوں بھی ہر جگہ زلیل ہوتے پھریں گے اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھے ہوش کے ناخون لے اس سے پہلے کے بعد ہاتھ سے نکل جائے اللہ تعالیٰ ہم سب مرد عورتوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں سلام علیکم